اسلام علیکم پیش خدمت ہے آنگلو بانگلو سیریز کی اگلی کہانی آنگلو بانگلو اور مردہ بستی ہاتھ چھوٹتے ہی بانگلو کے موہ سے ایک دہشت زدہ سی چیخ نکلی اور وہ نیچے گرتا چلا گیا آنگلو اور شہزادی یاسمین نے فوراں نیچے جھانکا دوسرے ہی لمحے ان کے سانس رکنے لگے بانگلو وزنی بوری کی طرح نیچے موجود ایک امارت کی جانب گرتا چلا جا رہا تھا اور وہ آدم خور دیو بھی کہکے لگاتے ہوئے بانگلو کی طرف بڑھ رہے تھے آنگلو نے بانگلو کا انجام دیکھنے کے لیے تلسمی تخت کو فضاء میں ٹھہر جانے کا حکم دیا اور نیچے دیکھنے لگا بانگلو اور دیووں کے درمیان پچیس تیس گس کا فاصلہ رہ گیا تھا اور وہ اسے دبوچنے کے لیے تیزی سے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے پھر اس سے پہلے کہ دیو بانگلو تک پہنچتے بانگلو عمارت کی چھت کے قریب پہنچ جا وہاں پہنچتے ہی اس محل نمہ عمارت کی چھت یکتم شک ہو گئی اور بانگلو کا جسم اس وسیع شگاف میں داخل ہو گیا آنگلو دوبارہ اسے نہ دیکھ سکا کیونکہ چھت فوراں ہی برابر ہو گئی تھی دیو چھت پر اتنے کی بجائے اوپر ہی اوپر بدروحوں کی مانند بنڈلانے لگے ان کی انداز میں شدید غصہ بے چینی اور نکامی کا انصر نظر آتا تھا یقیناً بانگلو اب ان کی دسترہ سے باہر تھا شہزادی یاسمین نے بے چین ہو کر آنگلو کی طرف دیکھا اور بولی کیا تم اسے بچاؤ گے نہیں اب اسے خدا ہی بچا سکتا ہے آنگلو نے تھنڈی سانس لے کر کہا تم تو کہتے تھے کہ بانگلو کو شیر کھا گئی تھی شہزادی نے قدر غصے سے پوچھا ہاں مگر خدا نے اسے دوبارہ زندہ کر کے آدم خور دیووں کی گزا بننے بھیج دیا آنگلو نے اہمکانہ لہجے میں کہا بکواس بند کرو مجھے تم پر ذرا بھی اعتبار نہیں رہا شہزادی گھر رائی تم فریبی دغاباز اور ظالم ہو ہائیں ہائیں آنگلو بخلا کر بولا تم میری بیوی ہو کر مجھے گالیاں دے رہی ہو یعنی کہ ہماری بلی اور ہمیں میں آؤ شہزادی کچھ نہ بولی وہ غصے میں تھی آنگلو کو بھی آہستہ آہستہ غصہ آنے لگا اس نے نیچے جھانکر محل کی چھت پر اڑتے ہوئے دیووں سے کہا اے نیک دل دیوو خدا کے لیے شہزادی کو سمجھاؤ اس کی ایک آدھ بوٹی کھاؤ گے تو اسے پتا چل جائے گا کہ میں کتنا سچا رہم دل اور نیک آنگلو ہوں دیووں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی مگر شہزادی کا دعو چل گیا اس نے آنگلو کی کمر میں لات رسید کرتے ہوئے کہا جاؤ تم بھی بانگلو کے پاس اور بنو دیووں کی خوراک تم دونوں احمق ہو ہی اسی قابل آنگلو اس کی لات کھا کر تخت سے نیچے گرا اور اس کے مو سے چیخ نکل گئی دوسرے ہی لمحے وہ سر کے بل نیچے گرتا چلا گیا فوراں ہی محل کی چھت پر گدھوں کی مانند بنڈلانے والے دیو چیختے چلاتے اس کی جانب لپکے ایک اس کے نیچے پہنچ گیا اور باقی دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیو کے سر سے ٹکرایا اور وہ دیو چیختا ہوا ایک جانب گرتا چلا گیا آنگلو کی ٹکر لگنے سے اس کا سر زخمی ہو گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا باقی دیووں نے بھی اپنے ساتھی کا حشر دیکھا تو خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے ادھر ادھر اڑتے چلے گئی مگر آنگلو کو کچھ پتا نہ تھا کہ اسے کیا ہوا وہ تو دیو سے ٹکراتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا اور اس ٹکر نے اسے قدرے سیزا کر دیا تھا اب وہ سر کے بھل نہیں بلکہ پہلو کے بھل نیچے موجود محل کے سہن میں گر رہا تھا آخر وہ ایک دھماکے کے ساتھ سہن میں بنے باگیچے کی نرم نرم خاص پر جا گرہ بانگلو نے گرتے ہوئے دیو کو نزدیک آتے اور خود کو چھت کے قریب پہنچتے دیکھا تو اور زیادہ گھبر آ گیا کہ یا تو دیو اسے ہڑپ کر جائیں گے یا وہ چھت سے ٹکرا کر تو وہ خود کو ایک نہائیت آرامدے بستر پر پا کر حیرت سے اچھل پڑا اس نے اردگرد کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر اس پر خوف چھانے لگا وہ جس کمرے میں موجود تھا اس میں اس کے پلنگ کے چاروں طرف انسانی ہڈیوں اور خوپڑیوں کے ڈھیل لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان اس آرامدے اور خوبصورت پلنگ کی موجودگی بہت حیرت انگیز اور خوفناک تھی نہ جانے وہ ہڈیاں کن بدنصیبوں کی تھی اور اس محل نمہ عمارت کا مالک کون تھا ابھی وہ یہ سوچی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک انسانی ڈھانچہ اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر بھانگلو کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ ڈھانچہ زندہ انسانوں کی مانند حرکت کرتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا بھانگلو اچھلا اور پلنگ سے اتر کر سرہانے کی جانب جا کھڑا ہوا اس کا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا جیسے بیسیوں میل کی دور لگا کر آ رہا ہو بھائی ڈھانچہ جی اس کے موں سے خوف کے مارے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو خاموش رہو بدبخت تمیز سے بات کرو وہ ڈھانچہ روک کر دھاڑا میرا نام تلسمی ڈھانچہ ہے تلسمی ڈھانچہ بانگلو کو اس پر غصہ آ گیا تو پھر یہاں کیا جھاک مارنے آئے ہو ناماکول جاؤ ٹنڈا منڈا جادوگر کے پاس یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے ٹنڈا منڈا کون ہے ڈھانچہ نے حیرت زد آواز میں پوچھا ارے وہی خبیس جس نے ہمیں تلسمی تخت پر چاندنگر کی شہزادی یاسمین سے شادی کرنے پھیج جا تھا بانگلو نے مو بنا کر کہا اب اس نے تمہیں یہاں بھیج دیا کیا آنگلو کی شادی ہو جانے سے اس کا کلیجہ تھڑڑا نہیں ہوا یقیناً اس نے مجھے آنگلو کے ہاتھوں زلیل کروایا تھا دونوں کی سازش تھی کہ نیلا ہرن شکار کرنے کے بعد مجھے دریا میں پھینک دیا جائے اور اس لمبے آنگلو کمینے کی شادی ہو جائے مگر تم یقین کرو ڈھانچے بھائی میں اس غدار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس کی بوٹی بوٹی سے اس کے فریب کا انتقام لوں گا اس نے میری بیوی کو زبردستی اپنی دلہن بنا کر میری غیرت کو للکارہ ہے بلکہ مجھے مارا ہے کہاں گئی میری وہ تلوار جو آنگلو کے ناپاک خون کی پیاسی ہے وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اس کی تلوار تو تخت کا پایا چھوٹتے ہی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی کیا بکواس کر رہی ہو ڈھانچا گھر آیا مجھے کسی منڈا جادوگر نے نہیں بھیجا یہ مردوں کی بستی ہے اور مجھے اس بستی کے سردار مردہ دیو نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے وہ اپنے کمرے میں تمہارا منتظر ہے آؤ میرے پیچھے چلے آؤ اگر انکار کیا تو میں تمہیں زبردستی اٹھا لوں گا اور ممکنہ اٹھانے سے تمہاری خوبانی جیسی کھوپڑی بری طرح گردن میں گھس کر گائب ہو جائے آب ادبخت تلیس میڈھانچے بانگلو گسیلے لہجے میں بولا مجھے اور گسہ نہ دلا میں پہلے ہی سو فیصد گسے میں ہوں چلو میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں دھانچہ مڑا اور کمرے سے باہر چل دیا آنگلو بھی کمرے میں پڑی ہڈیوں کو لطارتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا باہر محل کے سین میں ایک باغیچہ تھا اور اس میں کوئی تربوس پڑا نظر آ رہا تھا مگر قریب سے گزرنے پر بانگلو اچھل پڑا کیونکہ وہ تربوس کی بجائے آنگلو تھا جو چٹ لیٹا ہوا بے ہوش پڑا تھا اسے دیکھ کر پہلی نظر میں بانگلو کو محسوس ہوا کہ وہ مر چکا ہے یہ سمجھتے ہی وہ چیختہ ہوا دوڑا اور آنگلو کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا آنگلو کو ہوش آیا تو وہ خود پر بوجھ محسوس کر کے کرانے لگا چونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اس لئے وہ بوجھ کو نہ دیکھ سکا ہائیں تم زندہ ہو اچانک اس نے بانگلو کی آواز سنی اس نے چونکر آنکھیں کھول دیں بانگلو اسے چمٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے آنگلو بکھلا گیا کہ کہیں وہ اسے تلوار سے ہلاک نہ کر ڈالے اس نے فوراں بانگلو کو کھل سے پرے دھکیلا اور اٹھ بیٹھا اسے حیرت تھی کہ بانگلو زندہ کیوں کر ہے مگر بانگلو بھی اسے حیرت و غصے سے گھور رہا تھا دفتن آنگلو کی نظر تلیس میں دھانچے پر پڑی جو ان سے چند گز کے فاسدے پر کھڑا سر ہلا رہا تھا اسے دیکھتے ہی آنگلو نے ایک چک ماری اور بانگلو سے لپٹ گیا مگر لپٹتے ہوئے اس کا سر زور سے بانگلو کے چھوٹے سر سے ٹکرایا اور بانگلو کرانے لگا بانگلو دوست میں زندہ ہوں وہ شہزادی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی آنگلو نے بانگلو کو تسلی دیتے ہوئے کہا اب تمہیں مجھ سے انتقام لینے کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے سارا قصور اسی غدار شہزادی کا تھا مگر کیسے بانگلو اپنی تکلیف بھول کر گھر رہا اس کے کہنے پر میں نے تمہیں دریا میں تھکا دیا تھا مگر ساتھی دعا بھی مانگی تھی کہ تم بچ جاؤ اور تم بچ گئے یقین کرو میں اس سے شادی کرنے کی بجائے تمہاری دلہن بنانا چاہتا تھا مگر بادشاہ نے مجھے قتل کی دھمکی دے کر زبردستی میری شادی کر دی آنگلو نے بڑی مکاری سے جواب دیا مگر اب شہزادی اور تلسمی تخت کہاں ہے بانگلو نے حیرت سے پوچھا اس تغابات شہزادی کا مقصد محض ہم سے نیلا ہیرن مروانا تھا اس لیے وہ ہمیں اس بستی پر لے آئی تمہیں دیووں نے نیچے گرنے پر مجبور کیا اور مجھے شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے گرا دیا وہ خود تخت سمیت فرار ہو گئی ہے شاید وہ سمجھ رہی ہوگی کہ ہم مر چکے ہیں آنگلو نے جھوٹ بولا مریں ہمارے دشمن ہم کیوں مریں بانگلو نے مو بنا کر کہا مگر وہ فریبی اور مکار شہزادی اب کہاں ہے یقیناً وہ واپس سلی گئی ہوگی آنگلو بولا لانت ہے شہزادی پر جس کے لیے ہم نے اتنی مصیبتیں چھلی پرستان کے شاہی باغ سے یاسمین کا پھول اور کوکاف کے کالے جنگل سے نیلا ہیرن لے آئے مگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا پانگلو نے اسیلے لہجے میں کہا آنگلو بولا پانگلو بھائی چھوڑو ان باتوں کو اور یہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جی تو چاہتا ہے کہ شرم سے ڈوب مریں مگر پہلے ہمیں اس دھانچے کے ساتھ جا کر اس کے آقا سے ملنا ہے پانگلو نے کہا وہ بیچارہ بڑی بیچانی سے ہمارے انتظار کر رہا ہوگا اب تم چلو گے بھی یا یوں ہی بکواس کرتے رہوگی دفتن تلیسمی دھانچے نے خبیص مجھے دھمکیاں دے رہا تھا میں نے ڈانٹا تو معافی مانگنے لگا کہ آنگدہ ایسی جسارت نہیں کرے گا پانگلو کے اس چھوٹ پر تلیسمی دھانچہ زور سے ہنسا اور پانگلو گسیلی نگاہوں سے اسے گھرنے لگا دھانت کیوں نکال رہی ہو کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے وہ گر رایا بکواس بند کرو پانگلو ورنہ ابھی تمہاری آنکھیں نکال دوں گا دھانچے نے غزبناک لہجے میں کہا ارے جاؤ بہت دیکھیں تم جیسے تلیسمی غلام بانگلو نے ہاتھ نچا کر کہا اب میں اکیلا بھی نہیں ہوں میرے ساتھ آنگلو بھی ہے اور یہ وہی ظالم ہے جس نے مجھے دریا میں فینکا تھا یہ تمہارا بھی وہی حشر کرے گا تم دونوں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکوگے اے مکو دھانچہ نے کہا شرافت سے ادھر آ جاؤ آنگلو بانگلو نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا آنکھوں سے آپس میں اشارہ کیے اور اٹھ کر دھانچے کی طرف بڑھنے لگے مگر ان کے انداز میں شرافت کی بجائے شرارت تھی محل کے ایک کمرے میں تلیسمی دھانچے کا آقا مردہ دیو بیچانی سے دھانچے کا انتظار کر رہا تھا جسے اس نے بانگلو کلانے کے لیے بھیج جا تھا جب کافی دیر گزر گئی اور دھانچہ بانگلو کو لے کر نہ آیا تو وہ خود ہی کمرے سے نکل کر اس جانب چل دیا جو ہی وہ برامدے میں پہنچا اس نے دھانچے کو دیکھ لیا وہ سہن میں کھڑا تھا اور آنگلو بانگلو اس کی جانب بڑھ رہے تھے بانگلو جب تلیسمی تخت سے گرا تھا تو مردہ دیو نے اپنی شیطانی قوتوں سے کام لے کر چھت میں شگاف کر ڈالا تھا تاکہ وہ چھت پر گرنے کی بجائے کمرے میں آ کر گرے مگر اسے آنگلو کے محر میں پہنچنے کا علم نہ تھا آنگلو بانگلو دھانچے کے قریب پہنچ چکے تھے مردہ دیو نے محسوس کیا کہ ان کی نیت میں فیتور ہے مگر اس سے پہلے کے آگے بڑھتا آنگلو نے سار نیچے کر کے دھانچے کے بیٹ میں ٹکر رسید کر دی دھانچے کی ہڈیاں کڑ کرنیں اور وہ چیختہ ہوا گر پڑا پھر وہ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ بانگلو کہا تھوڑے نمہ مکہ اس کی کھوپڑی پر پڑا اور اس کی کھوپڑی پاس پاس ہو گئی اور وہ دوبارہ حرکت نہ کر سکا ہوں مجھے دھمکیاں دیتا تھا بانگلو نے ہنسکر آنگلو سی کہا نام آکول کو یہ معلوم نہیں کہ جو مجھ سے ٹکر آیا پاس پاس ہو گیا ارے بانگلو ادھر دیکھو آنگلو مردہ دیو کی طرف اشارہ کرتا ہوا چیخہ بانگلو نے مرکر برامدے کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کی آسار پھیلتے چلے گئی مردہ دیو بڑی خونخار آنکھوں سے انہیں گھر رہا تھا جیسے کچھا ہی کھا جائے گا آنگلو بانگلو خوف سے اس سے نظریں نہ ملا رہے تھے وہ مجرموں کی طرح خاموش کھڑے لرز رہے تھے ادھر آؤ بدبختو دفتن مردہ دیو دھاڑا بدبختو دونوں نے چونکر اس کی جانب دیکھا آنگلو بولا میرا نام تو آنگلو ہے دیو چاچا اور میرا نام بانگلو ہے دیو چاچا بانگلو نے بھی وضاحت کی دونوں پر اب خوف کا نام و نشان تک نہ تھا شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ کسی دیو کے روبرو ہیں میں تم دونوں سے کہہ رہا ہوں خبیصو مردہ دیو غزبناک ہو کر بولا تم نے دھانچے کو ہلاک کر کے اچھا نہیں کیا اس کی تم دونوں کا سزا ملے گی وہ کس خوشی میں دیو چاچا بانگلو نے تنزیہ انداز میں پوچھا بکواس بند کرو آئندہ مجھے چاچا نہ کہنا مردہ دیو دھڑا ہاں بانگلو آئندہ اسے چاچا نہ کہنا بلکہ بھتیجہ دیو کہنا آنگلو نے سر ہلا کر کہا مردہ دیو نے غزبناک ہو کر دونوں ہاتھ ان کی طرف پھیلا کر واپس کھینچے تو وہ دونوں یونس کی طرف کھنچتے چلے گئے جیسے رسیوں سے بندے ہوں اور دیو نے رسیاں کھینچی ہوں حالانکہ یہ سب شیطانی قوت کا کارنامہ تھا جو ہی وہ شیطانی قوت کے زیرے اثر اس کے قریب پہنچے اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بازو آنگلو اور ایک بازو بانگلو کا پکڑ لیا آنگلو بانگلو ایک بار پھر خوف زدہ ہو کر کامپنے لگے اب بتاؤ تم نے دھانچے کو کیوں حلا کیا مردہ دیو نے گررا کر پوچھا مجھے چھوڑو آنگلو کراہتا ہوا بولا میرا دم گھٹ رہا ہے نہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو دیو دھاڑا مجھے چھوڑو گے تو بتاؤں گا آنگلو نے شرط آیت کی اور مجھے چھوڑو گے تو میں بھی بتاؤں گا کہ وہ تمہارے خلاف کیا کہہ رہا تھا بانگلو نے مکاری سے کہا بانگلو کی بات سن کر دیو چونکا اور اس نے دونوں کے بازو چھوڑ دیئے وہ دونوں اپنے بازو سے احلانے لگے ہاں اب بتاؤ مردہ دیو نے پوچھا لیکن آنگلو بانگلو نے جواب دینے کے بجائے اچانک مردہ دیو پر حملہ کر دیا بانگلو نے یک دم چھوڑ کر مردہ دیو کے ایک ٹانگ پکڑ کر اوپر اٹھا دی تھی جبکہ آنگلو نے مینڈے کی طرح سر جھکا کر دیو کو ٹکر رسید کی تھی مگر ایک پاؤں زمین سے اٹھ جانے کے باعث دیو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دائیں جانب جھک گیا تھا اس لیے آنگلو کا سر اس کے پیٹ میں لگنے کی بجائے اوپر سے گزر گیا اور وہ اپنے ہی زور میں دیو کے اوپر سے گزرتا ہوا سامنے والے دروازے سے جا ٹکر آیا اس کے ٹکرانے سے دروازہ کھل گیا اور وہ اندر جا گرا دیو نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر بانگلو نے فوراں ہی اس کی دوسری ٹانگ بھی کھسیت لی وہ پوشت کے بل فرش پر گرا اور بانگلو اس کے پیٹ پر چڑھ کر اتنی زور سے اچھلا کہ دیو کا پیٹ تو نہ پھٹا مگر اس کی چیخیں ضرور نکلنے لگیں اس سے پہلے کہ بانگلو اپنی کئی من وزنی وجود کے ساتھ دوبارہ اس کے پیٹ پر اچھلتا اس دیو نے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کیا اور بانگلو انتہائی تیزی سے اس کے پیٹ سے اتر کر دیوار کے ساتھ جا ٹکر آیا دیو اچھل کر کھڑا ہو گیا اس نے دوبارہ ہاتھ سے بانگلو کی جانب اشارہ کیا اور بانگلو کمر تک فرش میں دھنس گیا آنگلو نے جو کمرے سے یہ منظر دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا مردہ دیو گھراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے پر اس زور سے لات رسید کی کہ دروازہ اکھڑ کر اندر جا گیا آنگلو گھبرا گیا مردہ دیو اندر داخل ہوا اور اسے گھورتا ہوا بولا تم نے مجھے سمجھا گیا تھا میں مردہ دیو ہوں اور مردوں کی اس بستی کا اکلوتا سردار اوہ تو تم مردہ دیو ہو آنگلو چونکر بولا بہت خوب مجھے بھی تمہاری ہی تلاش تھی پچھلے پانچ برسوں سے تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں کیوں مردہ دیو دھاڑا میں تمہارے ایک خاص پیغام لے پھر رہا ہوں ذرا باہر چلو وہاں بتاؤں گا یہاں گرمی ہے آنگلو نے مسکراتے ہوئے کہا مردہ دیو نے غزبناک نکاحوں سے اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا آنگلو بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا ہاں اب بتاؤ کونسا پیغام اور کس نے دیا تھا مردہ دیو نے برامدے میں آ کر پوچھا جب تک یہ مجھے زمین سے باہر نہیں نکالے گا میں نہیں بتا سکوں گا بانگلو نے کہا ذرا بانگلو کو باہر نکالو تاکہ اس سے شہزادی کا نام پوچھ لوں آنگلو نے دیو سے کہا کیونکہ اصل پیغامبر یہی ہے مردہ دیو نے باری باری دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا پھر بانگلو کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ فوراں فرش سے باہر نکال آیا اس کا نام تھا شہزادی چمبیلی بانگلو نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا ہاں شہزادی چمبیلی اور رہتی تھی وہ اکیلی آنگلو نے سر ہلا کر کہا اس کے باپ کا نام تھا شیطان بانگلو نے جلدی سے کہا ہوتا تھا وہ حیران آنگلو نے کافیاں ملایا محل تھا اس کا نہائی تھی ویران بانگلو فوراں بولا اسی بات پر وہ تھا پریشان آنگلو نے ذرا ترنم سے کہا کیا بکواس کر رہی ہو مردہ دیو اکتا کر دھالا سیدھی طرح بات کرو تم سیدھی ہو کر سنو بانگلو بولا شہزادی چمبیلی نے کہا تھا کہ وہ مردہ دیو سے شادی کرنا چاہتی ہے جو کوئی مردہ دیو تک اس کا پیغام پہنچائے گا اسے وہ انام دے گی اور اس کا ہونے والا کھاوند مردہ دیو بھی انام دے گا اب تم بتاؤ ہمیں کیا انام دوگے بانگلو کی بات سن کر مردہ دیو سوچ میں پڑ گیا مردہ دیو کو سوچ میں ڈوبے دے کر آنگلو نے بانگلو سے کہا ہم نے پیغام تو پہنچا دیا اب کیا ارادہ ہے اب ہم اسے انام لے کر واپس شہزادی کے پاس جائیں گے بانگلو نے جواب دیا مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ شہزادی کس ملکی ہے مردہ دیو نے اچانک سوال کیا کبرستان کی آنگلو کے موں سے بیکتیاں نکلا ہائیں کبرستان کی مردہ دیو چیخا ہاں بانگلو نے سر ہلا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تم مردہ دیو ہو اور مردوں کی بستی کے سردار بھی ہو جبکہ وہ کبرستان کی شہزادی اور وہاں کی ملکہ بھی ہے دونوں کی جوڑی بہت خوب رہے گی بکواس باندھ کرو مردہ دیو دھڑا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی میں تم دونوں کو کچھا کھا جاؤں گا اوہو کچھا نہ کھانا بانگلو نے جلدی سے کہا بھون کر کھانا آنگلو بھی بول پڑا اور ہمیں بھی کھلانا آخر ہم تمہارے مہمان ہیں تمہاری خاطر توازو تو ایسی کروں گا کہ مر کر بھی یاد رکھو گے بچو مردہ دیو نے دانت پیستے ہوئے کہا اچھا لیکن مر کر کیسے یاد رکھیں گے بانگلو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا میں تمہیں اپنی طرح زندہ مردہ بنا دوں گا اور تم بھی اس بستی کے مردوں میں شامل ہو جاؤ گے پھر تم اس بستی کے ہر مردے کے مانند زندہ انسانوں کا خون پیو گے اور ان کا گوشت کھایا کرو گے کیا کیا ہم آدم خور بن جائیں گے آنگلو گھبرا کر بولا خدا کے لئے ہمیں مردہ نہ بنانا بانگلو دیو کے پاؤں پکڑ کر بولا ہمیں زندہ رہنے دو اس کے بدلے تم ہم سے جو چاہو خدمت لے سکتی ہو اچھا مردہ دیو بولا پہلے یہ بتاؤ کہ واقعی قبرستان کی کوئی شہزادی بھی ہے اور کیا ہم جھوٹ بول رہی ہیں بانگلو مو بنا کر بولا اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی اور کیا ہم تمہاری ٹکے ٹکے کی باتیں سنے یہاں تشریف لائے تھے آنگلو نے بھی غصے کا اظہار کیا اگر تمہیں یقین نہیں تو ہم اسے تمہارے پاس لا سکتی ہیں بانگلو نے کہا وہ تمہیں ملنے کے لئے بہت بے جائن ہے ہاں تمہاری آدمی ہر وقت روتی رہتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے بھوکی سو جاتی ہے پھر اڑتی ہے ناجتی ہے گاتی ہے آنگلو کی زبان چل پڑی خاموش رہو مردادیو گھر آیا اگر تم نے اپنی جانے بچانی ہیں تو جا کر قبرستان کی شہزادی کو میرے پاس لیا ہو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا ہم شہزادی کو لیائیں بانگلو بولا مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں اس بستی سے باہر فاضد باہر نکال دو کیونکہ یہاں کے تمام مردادیو ہمیں ہڑپ کرنے کی کوشش میں ہیں ان کی بات سن کر مردادیو نے زور سے تعلی بجائی چند لمحے بعد ایک دیو وہاں پہنچ گیا وہ کافی دبلہ پتلا مگر لمبا تھا اتنا لمبا کہ آنگلو اس کے سامنے بونا لگ رہا تھا دبلے انہیں بستی سے باہر چھوڑاؤ بستی کے مردوں کو بتا دینا کہ یہ سردار کے مہمان ہیں انہیں کچھ نہ کہا جائے ورنہ میں سخت سزاد ہوں گا بہت بہتر سردار دبلے دیو نے کہا مردادیو نے آنگلو بانگلو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا اور وہ دبلے دیو کے ساتھ چل دئیے راستے میں کئی دیو ملے انہوں نے آنگلو بانگلو کو بھوک کی نگاہوں سے دیکھا تھا مگر دبلے دیو نے کسی کو بھی ان کے نزدیک نہ آنے دیا اور ہر ایک کو سردار کا مہمان بتایا اس تنہاں وہ دیووں کی غزا بننے سے محفوظ رہے دبلہ دیو انہیں مردادیو کی مختلف سڑکوں پر گھوماتا ہوا بستی سے باہر لے آیا کچھ دور اور آنے کے بعد اس نے ان سے کہا اب تم دونوں محفوظ ہو یہاں ہماری بستی کے حدود ختم ہو جاتی ہے اور کوئی مرتبستی سے باہر شکار نہیں کرتا اتنا کہہ کر دبلہ دیو واپس چلا گیا اس کے جانے کے بعد انگلو بانگلو نے اتمنانت کا سانس لیا اور زمین پر بیٹھ کر سوچنے لگے کہ آپ کہاں جائیں ٹھیک اسی لمحے ایک گھوڑا چرتا ہوا ان کے قریب آگیا گھوڑے پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی نا جانے اس کا سوار کہا تھا گھوڑے کو دیکھ کر انگلو نے کہا خدا نے ہمارے لئے سواری کا بندبست کر دیا ہے آؤ پھر اس پر چڑھ کر سیر کریں انگلو نے جلدی سے کہا دونوں اٹھ کر گھوڑے کے پاس آئے تم دونوں میرے آقا ہو دفتن گھوڑے نے انسانی آواز میں کہا انگلو بانگلو خوشی خوشی آگے بڑھے اور گھوڑے پر سوار ہو گئی بانگلو اس کے پیچھے بیٹھ گیا ٹیک اسی وقت گھوڑا ہی نہیں آیا اور سر پٹ دوڑنے لگا انگلو نے بخلا کر لگامیں کھینچی مگر گھوڑا نہ رکا اور دوڑتا چلا گیا انگلو بہت گھبر آیا لگام کھینچنے پر نہ گھوڑا رکتا تھا اور نہ کسی طرف مڑتا تھا وہ ایک ہی سمت دوڑ رہا تھا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اگر ان میں سے کوئی اس کی پوشت سے گر جاتا تو اس کا کچھومہ نکل جاتا بانگلو نے دونوں ہاتھوں سے آنگلو کی کمر جکڑ لی تھی تاکہ گر نہ سکے بانگلو یہ تو بہت موزی گھوڑا ہے رکتا ہی نہیں آنگلو نے پیچھے بیٹھے بانگلو سے کہا تو آؤ چھلانگ لگا کر اتر جاتے ہیں بانگلو نے تجویز پیش کی چھلانگ لگانے سے کم از کم ستر میل فی گھنٹا کی رفتار سے بانگلو غصے سے بولا ہاں آنگلو نے کہا اگر یہ اس رفتار سے کسی کوئن یا کھڑ میں جا گیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا کوئی بات نہیں وہاں کم از کم ہورے تو ملیں گی بانگلو نے کھو شوکر کہا ہورے نہیں عذاب کے فرشتے ہوں گے آنگلو نے کہا اور وہاں ہمیں بھیانک سزائیں دی جائیں گی وہ کس کشی میں کیا ہم نے کسی کی بھیان سوری کی ہے یا کسی کی بکری کیوا کی ہے یا کسی بیل کو قتل کیا ہے بولو جواب دو بانگلو غصیلے لہجے میں بولا اچھا لڑو مت ہمیں اس بولنے والے گھوڑے سے پوچھ لیتی ہیں آنگلو نے جلدی سے کہا یہ ہمیں بتائے گا کہ جہنم میں ہورے ملیں گی یا فرشتے عذاب دیں گے ٹھہرو میں خود پوچھوں گا کیا پتا تم نے اسے کان میں جواب سمجھا دیا ہو بانگلو نے سو روکتے ہوئے کہا پھر اس نے مل کر گھوڑے کی دم پکڑ لی اور پھر اسے موں کے پاس لاکر بولا میاں گھوڑے تم مجھے سیانے لگتے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جہنم میں فرشتے ہوتے ہیں یا ہورے جواب میں گھوڑے نے یک دم دم اکڑا کر سمجھتی اور بانگلو کے ہاتھ سے دم نکل گئی اس نے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی ہی تھی کہ یک دم وہی دم اس کے موں پر آ کر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا مگر دم کی ضرب نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا آنگلو نے اس کی چیخ سنی تو مڑ کر دیکھا کیا ہوا کیوں چیخے تھے اس نے پوچھا یہ گھوڑا بہت ہی نام آکول ہے بانگلو نے گسیلے لہجے میں کہا آئندہ میں اسے کوئی بات نہیں کروں گا بس یوں سمجھو کہ اس کی اور میری بولچال بند ٹھیک ہے میں بھی اسے کوئی کلام نہیں کروں گا آنگلو نے فیصلکن لہجے میں کہا ہاں یہ رک جائے تب میں اسے بات کرنا پسند کروں گا آنگلو اسے بولچال بند کرنے سے پہلے یہ تو پوچھ لو کہ یہ گدہ ہمیں زبردستی کہاں لیے جا رہا ہے بانگلو نے جلدی سے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بولچال بند ہو جانے کے بعد ہم شرم کے مارے یہ بات نہ پوچھ سکیں اوہ اس کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا تھا آنگلو نے چونکتے ہوئے کہا پھر وہ ذرا جھک کر گھوڑے کے کان میں بولا ابھی میں نے تم سے بولچال بند نہیں کی یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو اور کیوں اور تم ہوتے کون ہو ہمیں زبردستی لے جانے والے خچر کے بچے مگر دوسرے ہی لمحے اس نے بوکھلا کر اپنا چہرہ گھوڑے کے کان سے ہٹا لیا کیونکہ اس کے سوال کے جواب میں گھوڑے کے کان سے ایک سیاہ ناغ نکل کر پھنکارنے لگا تھا اس ناغ کی دم ابھی تک گھوڑے کے کان میں ہی تھی جبکہ باقی دھڑ باہر نکلا ہوا ہوا میں لہرا رہا تھا اس ناغ نے آنگلو کو ڈسنے کی کوشش نہ کی مگر اس کی تیشت نے آنگلو بانگلو کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا دونوں کی نگاہیں ناغ پر جمع ہوئی تھیں اور گھوڑا اسی تیزی سے جنوب کی سمت دورتا چلا جا رہا تھا تقریباً ایک سو میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد گھوڑا ایک ویرانے میں موجود محل میں داخل گوا اور اندر پہنچتے ہی اس نے ان دونوں کو اپنی پوچھتے سے یوں چھال پھینکا جیسے وہ انسانوں کی بجائے مٹی کے بتھوں دونوں زمین پر گرے اور کرانے لگے باہر نکلو کے گھٹنے چھل گئی تھے ناغ دوبارہ گھوڑے کے کان میں گائب ہو گیا تھا تیرا بیڑا گرک ہو خچر کے بچے تُو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے ارے تیرا ستیا ناس ہو ہم نے تیرا بگاڑا ہی کیا تھا جو تُو ہمیں اس ویرانو سنسان اور حیرانو پریشان محل میں زبردستی لیا اور زمین پر پھینک مارا آنگلو نے بھی گسیلے لہجے میں گھوڑے کو بددوا دی گھوڑے نے ان کی باتیں سن کر مو گھمایا اور ان کی طرف مڑا یہ دیکھ کر آنگلو بانگلو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ زمین پر پڑے ہی پڑے پیچھے کھسکنے لگے ٹھیک اسی لمحے ان کے اکب سے ایک آواز آئی کیا کر رہے ہو رنگو جن انہیں کچھ نہیں کہنا مجھے ان کی ضرورت ہے آنگلو بانگلو نے تیزی سے مڑ کر دیکھا سامنے ایک نہائیتی بھیانک شکل کی بڑیا کھڑی تھی اس نے سیاہ گرارہ پہنا ہوا تھا اسے دیکھ کر دونوں اٹھے اور شور مچاتے ہوئے بڑیا کی جانب لبکے بچاؤ خالا جان بچاؤ دونوں اس کے قدموں میں جا گرے بڑیا نے جھوک کر ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور مسکرا کر کہنے لگی گھبراو مت میرے بچوں یہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا یہ میرا غلام رنگو جن ہے رنگو جن انہوں نے گھبرا کر گھوڑے کی طرف دیکھا مگر اب وہاں نہ گھوڑا تھا نہ اس کا نام و نشان وہ کہاں جلا گیا گھوڑے کا بچہ آنگلو نے چونکر پوچھا میرے خوف سے بھاگ گیا بانگلو نے سینہ تان کر کہا اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب مجھے غصہ آ رہا ہے ہاں اور کیا تمہارا موٹا گوشت اسے پسند آ گیا ہے آنگلو نے ہنس کر کہا خالہ چڑیل کیا واقعی بانگلو نے بڑیا سے تصدیق چاہی بکواس بند کرو موٹے سور بڑیا غسیلے لہجے میں بولی میں چڑیل نہیں ہوں تو پھر بھلا ہوگی آنگلو نے اپنا اندازہ بتایا اوہ خبیصو میں کالی جادوگرنی ہوں بڑیا دانت پیستے ہوئے بولی کالی جادوگرنی بانگلو نے حیران ہوتے ہوئے کہا مگر مجھے تو تم نیلی جادوگرنی معلوم ہوتی ہو شاید یہ اس نیلے ہرن کی بہن ہے جسے ہم نے کوکاف کی کالی جنگل میں شکار کیا تھا آنگلو بولا نہیں یہ مجھے منڈا جادوگرنی گھسے سے بولی چلو ٹھیک ہے ہمیں تم سے کوئی گھرز نہیں اب ہمارے لئے کھانا پکواو آنگلو نے بات ختم کرتے ہوئے کہا مگر کھانے میں ہمارے لئے صرف مرگ پکانا اور مسالہ ذرا تیز رکھنا بانگلو نے کہا دیکھنا گوشت کچھا نہ رہ جائے اور پانی ذرا کم ہی ڈالنا تاکہ بوٹیاں اس میں ڈوب نہ جائیں بانگلو نے بھی اپنے پسند بتائی بکواس بند کرتے ہو یا بھولاؤں رنگو جن کو وہ تمہیں ابھی ہڑپ کر جائے گا جادوگرنی نے اکتا کر کہا اس کی دھمکی سن کر دونوں نے ادھر ادھر دیکھا اور خاموش ہو گئے کالی جادوگرنی چند لمحے ان دونوں کو گھورتی رہی پھر انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک کمرے کی طرف چل دی آنگلو بانگلو نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیئے کالی جادوگرنی کمرے میں داخل ہوئی اندر چند کرسیاں پڑی تھی اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سامنے والی بڑی کرسی پر بیٹھ گئی آنگلو کرسی پر بیٹھ گیا مگر بانگلو بہت موٹا تھا وہ بیٹھنے لگا تو کرسی کے بازوں پر اس کا وزن پڑا اور کرسی کے بازوں ٹوٹ گئی اس پر جادوگرنی نے اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھا میرا قصور نہیں بانگلو گھبرا کر بولا تمہاری کرسی ہی کمزور ہے بکواس بند کرو اور فرش پر بیٹھ جاؤ کالی جادوگرنی کو را کر بولی میں نے تمہیں یہاں کرسیاں تڑوانے کے لیے نہیں بلوایا اور کیا میری شادی کرنے کے لیے بلوایا ہے بانگلو نے چل کر پوچھا ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا اس پار کالی جادوگرنی نے حیران ہو کر پوچھا میں سب کچھ جانتا ہوں بانگلو نے سینہ تان کر کہا تم کالی جادوگرنی ہو تو میں بھی سرکھ جادوگر ہوں ارے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ گھوڑا دراصل رنگو جن ہے اور کالی جادوگرنی کے حکم پر ہمیں اس کے محل میں لے آیا ہے آنگلو نے حیرت سے بانگلو کی طرف دیکھا جادوگرنی حیرت سے بت بنی بانگلو کو دیکھ رہی تھی ہرے تیرا ستیا ناز وہ ناک پر انگلی رکھ کر حیرت زیادہ لہجے میں بولی تو تو واقعی سب کچھ جانتا ہے اس کی تعریف پر آنگلو جل گیا اس نے مو بنا کر کہا خالہ اس کے چکر میں مت آنا یہ بڑا مکار فریبی دھگاباز ظلیل اور کمینہ ہے نہ یہ جادوگرنی ہے نہ نجومی یہ میرا بھائی ہے اور یہ ساری باتیں میں نے ہی اسے بتائی تھی اوہ کیا واقعی جادوگرنی نے غسیلی نظروں سے بانگلو کو گھورا اور بانگلو گھورا گیا مگر اسے آنگلو پر بھی بہت گصہ آیا وہ آنگلو کو خونخا نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا گدار جھوٹے تم مجھ پر الزام لگا کر خالہ کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو تاکہ میری شادی نہ کر سکے امی امی آؤ کھانا کھالو دفتن کسی طرف سے نسوانی آواز آئی جسے سن کر آنگلو بانگلو اچھل پڑے آنگلو کو موقع مل گیا اس نے بانگلو سے کہا اگر تم واقعی سچے جادوگر ہو تو بتاؤ یہ کس کی آواز تھی تیری ماں کی بانگلو غصے میں تھا اس لئے کیا بیٹھا بلکل غلط آنگلو اچھل کر بولا پھر اس نے جادوگرنی سے کہا خالہ میں بتاؤں ہاں تم بتاؤ اگر تم نے درست بتایا تو میں اپنی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر گوھر کروں گی اس نے کہا آنگلو نے جلدی سے کہا یہ آواز میری ہونے والی دلہن اور تمہاری پیاری بیٹی کی تھی جواب بلکل درست ہے کالی جادوگرنی نے مسکرا کر کہا میں کہتا ہوں بلکل غلط ہے بانگلو اپنے ہاتھ پر مکہ مارتا ہوا گھر رہا کیوں کالی جادوگرنی نے اسے گھرتے ہوئے پوچھا اس لئے کہ وہ آواز اس کی دلہن کی نہیں میری بیوی کی تھی اور وہ تمہاری بیٹی نہیں لڑکی ہے بانگلو نے فقریہ لہجے میں کہا جیسے اس نے نہایت خفیہ راز کا انکشاف کیا ہو لانت ہو تم دونوں پر کالی جادوگرنی مو بنا کر بولی تم دونوں جھوٹے لگتے ہو اپنی بیٹی چاندنی سے کر دوں گی کالی جادوگرنی نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں اسے ایک بہادر آدمی کی دلہن بنانا چاہتی ہوں اتنا کہہ کر جادوگرنی نے تالی بجائی اور آنگلو بانگلو بھی اس کی تقلید میں تالیاں بجانے لگی کالی جادوگرنی نے گھسیری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور گھر رہی تم کیوں تالیاں بجا رہے ہو اور تم کیوں بجا رہی ہو آنگلو نے بھی گھسیلے لہجے میں پوچھا میں نے تو اپنے غلام کو بلانے کے لیے بجائی ہے جادوگرنی نے کہا اور میں نے تمہاری بیٹی کو بلانے کے لیے بجائی تاکہ شادی سے پہلے اس کی شکل تو دیکھ لیں پانگلو نے ہنسکر کہا میری بیٹی کی شکل شادی سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا کالی جادوگرنی بولی کیوں تمہاری بیٹی بدصورت ہے کیا آنگلو نے پوچھا بکواس بند کرو آنگلو جادوگرنی بھوکی شیرنی کی مانن دھاڑی میری بیٹی تو چاند ہے چاند اس جیسا خوبصورت چہرہ تمہیں کہیں نظر نہ آئے گا وہ کروڑوں میں ایک ہے اس جیسی حسین دوشیزہ تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہ ملے گی اس کے حسن و جمال سے تو چاند بھی شرماتا ہے لڑکی کی تعریفیں سن کر آنگلو بانگلو پھڑک اٹھے آنگلو بولا خالہ بس کرو مجھے تمہاری چاندنی دل و جان سے منظور ہے میں اسے دیکھے بغیر شادی کرنے کو تیار ہوں اور میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اسے میری شادی کر دو تو ساری عمر نہیں دیکھوں گا بانگلو نے کہا تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی بانگلو آنگلو نے گسیلے لہچے میں کہا چاندنی تمہارے مٹکے جیسے پیٹ سے سخت نفرت کرتی ہے مجھ سے نفرت نہیں کرتی تمہاری تربوش جیسے سر سے نفرت کرتی ہے بانگلو کو رایا خالہ جادوگرنی تمہیں بتا دو وہ کسے محبت کرتی ہے آنگلو نے کالی جادوگرنی سے پوچھا وہ صرف اس سے محبت کرتی ہے جو میری شرط پوری کرے گا کالی جادوگرنی بولی اتنے میں ایک سیاف وام حبشی کمرے میں داخل ہوا اس نے جادوگرنی سے پوچھا کیا حکم ہے آنگلو بانگلو نے حیرت سے حبشی کو دیکھا آنگلو نے بانگلو سے کہا شاید یہ اندھیرے میں پیدا ہوا تھا نہیں اللہ تعالی نے اسے مٹی کی بجائے سرمے سے بنایا ہوگا بانگلو نے اپنا اندازہ بتایا اور حبشی غلام انہیں خونخار نظروں سے گھورنے لگا بلکل غلط آنگلو نے جلدی سے اس کی تردید کی یقیناً اس کی ماں کالی ہوگی جس کی وجہ سے یہ بھی کالا پیدا ہوا ہے کالی تو پھر یہ جادوگرنی ہے شاید اسی کا بیٹا ہو بانگلو نے چونکر کہا تم بکواس بند نہیں کر سکتے کالی جادوگرنی اسیلے لہجے میں بولی کر سکتے ہیں لاؤ کوئی چیز آنگلو نے سر ہلاتے ہوئے کہا کس لیے جادوگرنی نے چونکر پوچھا بکواس بند کرنے کے لیے آنگلو نے کہا تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ بکواس کو بند کر دیں کالی جادوگرنی ہنس پڑی پھر اس نے غلام حبشی کو کھانا لانے کا حکم دیا اور وہ چلا گیا چند منٹ بعد وہ بہترین کھانوں سے بھرا تشت اٹھائے اندر تاخل ہوا اس نے تشت میز پر رکھ دیا جلدی سے کھانا کھالو جادوگرنی نے آنگلو بانگلو سے کہا پھر تم دونوں کو میری شرط کے سلسنے میں سفر کرنا ہے اس کی بات سن کر وہ جلدی سے کھانے پر ٹوٹ پڑے دونوں ایک دوسرے سے پہلے کھانا ختم کرنے کی کوشش میں تھے چند لمحوں میں انہوں نے بھرا ہوا تشت خالی کر دیا اتنے میں غلام پانی بھی لے آیا تھا بانگلو نے جلدی سے پوری سرائی اٹھا کر مو سے لگا لی آنگلو چھینٹا ہی رہ گیا مگر بانگلو نے سرائی ختم کر کے ہی دم لیا اس نے سرائی خالی کر کے آنگلو کے آگے رکھ دی آنگلو کو اس پر غصہ تھا اس نے سرائی اٹھا کر بانگلو کے سر پر دے ماری مگر بانگلو نے جلدی سے سر نیچے کر لیا اور سرائی اس کے سر کے اوپر سے گزر کر پیچھے کھڑے حبشی کے سینے سے جا ٹکرائی وہ اچھل کر پوچھت کے بال گرا گرتے ہوئے اس کا سر پچھلی دیوار سے ٹکرایا اور اس کی چیخ نکل گئی کالی جادوگرنی نے جلدی سوٹ کر اس کا جائزہ لیا غلام بھی ہوش ہو چکا تھا اور اس کے سر سے خون جاری تھا جادوگرنی نے مڑ کر آنگلو کو گھورا کمبخت یہ تو نے کیا کیا وہ گھڑ رائی میں نے میں نے تو کچھ نہیں کیا آنگلو گھبرا کر بولا خالہ یہ بہت نام آکول اور کود مگز ہے اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کرنا ورنہ اسے بھی زخمی کر دے گا بانگلو نے جلدی سے جادوگرنی کو آنگلو کے خلاف بھڑکایا تم دونوں کود مگز ہو کالی جادوگرنی بولی اٹھو باہر چلو تمہاری روانگی کا وقت ہو چکا ہے وہ دونوں کھڑے ہو گئے جادوگرنی ان کے ہمرا محل کے سہن میں آئی سہن میں آتے ہی آنگلو بانگلو حیرت سے بہوش ہوتے بچے کیونکہ ان کے سامنے ایک مور کھڑا تھا مور تو انہوں نے پہلے بھی گئی دیکھے تھے مگر ایسا مور انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ مور گھوڑے کے برابر انچا اور لمبا تھا مگر اس کا چہرہ شیر کا تھا جبکہ ٹانگے دو ہی تھی اس نے اپنے بڑے بڑے پر پھیلا رکھے تھے مگر میں ناگ دیفتہ کا بڑھ رکھا ہے اس ناگ دیفتہ کے موں میں ایک منکہ ہے وہ منکہ ہی میری شرط ہے جو اس منکے کو لائے گا اس کی شادی میں اپنی بیٹی چاندنی سے کر دوں گی یہ تو بہت ہی معمولی شرط ہے مانگلو نے ہنستے ہوئے کہا تم کہو تو میں اس منکے کو بڑھ سمیت لیاؤں یہ تو میرے بھائیں ہاتھ کا کھیل ہے آنگلو کچھ سوچ رہا تھا چند لمحوں بعد اس نے جادوگرنی سے پوچھا وہ ناگ دیفتہ کا بچہ خود بخود منکہ میرے حوالے کر دے گا یا مجھے اس کا سر توڑنا پڑے گا نہیں نہیں سر توڑنے سے تو منکہ تمہیں قیامت تک نہ مل سکے گا جادوگرنی جلدی سے بولی ناگ دیفتہ جب خوش ہوتا ہے تو خود بخود منکہ مو سے نکال دیتا ہے کیا وہ میری شادی سے خوش نہ ہوگا بانگلو نے پوچھا نہیں جادوگرنی بولی اسے خوش کرنے کی ایک ہی ترقیب ہے کہ اسے انسانی جان کا نظرانہ پیش کیا جائے جب تک تم کسی انسان کو اس کی بھینٹ نہ چڑھاؤگے وہ خوش نہیں ہوگا اور ہاں اس مندر میں ناگ دیفتہ کے پوجھاری سام بھی رہتی ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ مندر میں ہر وقت ناگ دیفتہ کی پوجھا کرتے رہتی ہیں مگر ہم بھینٹ کے لئے انسان کہاں سے لیں گے آنگلو نے سوچتے ہوئے پوچھا یہ بہت خطرناک ہے یہ تمہارے انتظار میں مندر سے کچھ فاصلے پر موجود رہے گا تم میں سے جو کامیاب ہوگا اسے یہ واپس لے آئے گا مگر خالہ ہے ایک بات تو تم نے بتائی نہیں تم منکے کا کیا کروگی بانگلو نے سوال کیا چاٹے گی آنگلو نے جواب دیا یا پھر نسوار بنا کر سنگے گی اس نے کیا کرنا ہے بکواس بند کرو میری مرضی کچھ کروں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کالی جادوگر نے گھرا کر بولی چلو بیٹھ جاؤ مور پر پہلے ہی تم نے کافی دیر لگا دی ہے اس کی ڈانٹ سن کر آنگلو بانگلو خاموشی سے مور پر سوال ہو گئے اور شیر کے مو والا مور فضا میں بلند ہو کر ایک سم توڑنے لگا شیر کے چہرے والا مور آنگلو بانگلو کو اٹھائے تیزی سے پرواز کر رہا تھا اور وہ دونوں حیرت زدہ تھے کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے کیسے اڑ رہا ہے آنگلو نے بانگلو سے کہا گدرت کے کھیل ہیں یہ مور نمہ شیر ہے یا شیر نمہ مور سمجھ میں نہیں آتی اسے کس نام سے پکارا جائے میں تو اسے گھوڑا کہوں گا بانگلو نے کہا تم چاہو خچر کہہ لینا تمہاری مرضی ہے میرا خیال ہے کہ یہ نہ گھوڑا ہے نہ خچر ہے بلکہ گدہ ہے آنگلو نے خیال ظاہر کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خود گدہ نہ ہو گدے کا بچہ ہو بانگلو نے جلدی سے کہا کیوں نہ اسی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ اصل میں کیا ہے آنگلو نے تجویز پیش کی ایسا نہ ہو کہ یہ شکاری کتہ ہو اور ہم اسے گدے کا بچہ سمجھتے رہیں ہاں پوچھ لو مگر دیکھنا کہیں بھونکنے نہ لگ جائے بانگلو نے کہا مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے نہیں یہ شریف کتہ معلوم ہوتا ہے آنگلو نے فورا جواب میں کہا ویسے اگر بھونکے گا بھی تو ہمارا کیا بھی گاڑے گا تم نے سنا نہیں جو بھونکتے ہیں وہ کارتے نہیں اور اگر اس اللو کے پٹھے نے کارٹ لیا تو میں کالی جادو گرنی کی شرط کیسے پوری کروں گا بانگلو نے خوف زدہ ہو کر کہا کوئی بات نہیں تمہاری جگہ میں شرط پوری کروں گا آنگلو نے بڑی فراک دلی سے کہا واہ گویا تم چاندنی سے شادی کر دو اور میں اس مردود سور کی غزہ بن جاؤں بانگلو نے بھڑک کر کہا صرف اپنی باتیں کرو خبیصو دفتن شیر کے مو والے مور نے انسانی مگر دھارتی ہوئی آواز میں کہا یہ سن کر وہ خوف سے اچھ لے اور مور کی پشت سے نیچے گر گئے نیچے پہاڑی چٹانی تھی ان پر گرنے کا تصور کر کے وہ چیخنے لگے مگر دوسرے لمحے اس مور کے دونوں پنجے ان کی طرف بڑھتے چلے گئے اور اس سے پہلے کہ وہ چٹانوں سے ٹکرا کر سرما بنتے مور نے انہیں اپنے پنجوں میں داب کر اوپر اٹھا لیا پھر اس کی ٹانگیں سکرنے لگیں حتیٰ کہ پہلے جتنی لمبی ہو گئیں آنگلو بانگلو اس کے پنجوں میں دبے بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی مگر انہیں یہ اتمنان تھا کہ وہ چٹانوں پر گر کر مرنے سے بچ گئی دیکھو تم نے مجھے کئی گالیاں دیں دفتن مور نے کہا مجھے کتا خجر گدہ اور گھوڑا تک کہا مگر میں نے پھر بھی تمہاری جان بچائی ہے اگر تم نے دوبارہ کسی برے نام سے یاد کیا تو میں تمہیں کچھا کھا جاؤں گا میں وہی رنگو جن ہوں یاد رکھنا بہت بہتر جناب رنگو آنگلو نے خوف زیادہ لہجے میں کہا مگر میری یاد ذرا کمزور ہے میں یاد نہ رکھ سکوں گا بانگلو نے کہا تم دو چار دن کے اس دنیا میں مہمان ہو موٹے تم یاد نہ رکھو تو بہتر ہے مور نے ہنسکر کہا وہ کیسے بھائی بھنگو جن بانگلو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تم نے پھر مجھے غلط نام سے بکارا رنگو جن نے کہا خیر میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم صرف دو تین دن زندہ رہو گے اور آنگلو ہی تمہیں ہلاک کرے گا واہ میں کوئی اس سے کمزور ہوں بانگلو نے آنگلو کو گھورتے ہوئے کہا میں خود اسے ہلاک کر دوں گا اور اس طرح اسے اس کی غداریوں اور مکاریوں کا انتقام بھی لے لوں گا بکواس بند کرو آنگلو گھورایا ورنہ بھی دھکا دے کر نیچے گرا دوں گا واہ بڑے آئے گرانے والے بانگلو ہاتھ نچا کر تنزیہ لہجے میں بولا ایک مکہ رسید کر دوں تو بھائی کا کچومر نکل جائے اسی وقت رنگو جن نیچے اترنے لگا انہوں نے نیچے جھانکا نیچے ایک مندر کا مخروطی گمبد نظر آ رہا تھا وہ اس ویران علاقے میں تنہا عمارت تھی اس کے چاروں طرف پرحول سنناٹا اور اردگرد خود رو جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں رنگو جن اس گمبد والی عمارت سے کچھ فاصلے پر اترا اور اس نے ان دونوں کا پنجوں سے نکال دیا وہ اٹھے اور کپڑے جھاڑنے لگے مور کی شکل میں رنگو جن نے ان سے کہا وہ سامنے ناگ دیفتہ کا مندر ہے جاؤ اور جادو کرنے کی شرط پوری کرنے کی کوشش کرو جن بھائی جان خبردار رنگو جن میرا بھائی ہے وہ صرف میری مدد کرے گا آنگلو نے بانگلو کو للکارتے ہوئے کہا بکواس بند کرو تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا بانگلو گھر آیا یہ صرف اور صرف میرا بھائی ہے ابھی وہ اسی بحث میں تھے کہ رنگو جن وہاں سے غائب ہو گیا دونوں نے چونکر ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں وہ موریا رنگو جن کہیں نظر نہ آیا نا جانے اسے زمین کھا گئی تھی یہ آسمان نگل گیا تھا لو وہ بھائی کا بچہ غائب ہو گیا بانگلو نے تھنڈا سانس لے کر کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے بانگلو نے اسے گھورتے ہوئے کہا نہ تم اسے بھائی بناتے اور نہ وہ ہمیں یوں سے انسان مقام پر اکیلا چھوڑ کر جاتا کسور تمہارا ہے بانگلو نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے تو محض امداد حاصل کرنے کے لیے اسے بھائی بنایا تھا اور تم سچ مچ اسے بھائی بنانے پر تل گئے تھے اچھا آؤ اب مندر کی سیر کریں اور ناگ دیفتہ کی زیارت کریں آنگلو نے کہا اور اگر ناگ دیفتہ نے ہمیں ڈس لیا تو پھر پانگلو نے گھبرا کر پوچھا پھر تم بڑی آسانی سے مر جاؤ گے اور چاندنی سے میری شادی بھی آسان ہو جائے گی آنگلو نے لاپروائی سے کہا ہرگز نہیں میں بلکل نہیں مروں گا آنگلو نے مندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم ہی مروں گے اور میں چاندنی سے شادی کر کے درجن بھر بچوں کا باپ بنوں گا آنگلو نے ہنسکر کہا شکل دیکھئے اپنی تمہارے بچے بھی تمہاری طرح مٹکے ہوں گے خبردار آنگلو میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا بانگلو نے اسے للکارا وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور ان کے لیے میں اپنی زندگی تک قربان کر سکتا ہوں اچھا تو آئندہ تم بھی میرے بچوں کا نام نہ لینا ورنہ ٹکر مار کر تمہاری اوجڑی پھار دوں گا آنگلو گر آیا بانگلو بولا ٹھیک ہے نہ تم میرے بچوں کا نام لینا نہ میں لوں گا مگر اب خاموش ہو جاؤ وہ مندر کے قریب پہنچ چکے تھے اس اجار بیابان میں وہ مندر بھوتوں کا محل معلوم ہو رہا تھا مندر کا دروازہ کھلا تھا دروازے کے قریب جا کر انہوں نے اندر چھانکا اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹائے مندر میں ناگ دیوتا کا مجسمہ ایک چبوترے پر رکھا تھا مگر مندر کے اندر فرش پر سینکڑوں خوفناک ناگ رینگتے پھر رہے تھے ان کی پھونکاروں کے شور سے مندر گونج رہا تھا بانگلو اب کیا ہوگا اندر تو ناگ ہی ناگ ہیں آنگلو نے خوفزدہ آواز میں کہا تو کیا ہوا ہم بھی ان سے کم خطرناک نہیں ہیں بانگلو نے سینہ تان کر کہا مگر خوف سے اس کی آواز کام پرہی تھی آنگلو نے اسے کامتے دیکھا تو ہنسکر بولا ارے خوف سے تو تمہارا دم نکلا جا رہا ہے اور تم خطرناک بنتے ہو یہ بات نہیں دراصل سردی سے کام پرہا ہوں بانگلو نے جھوٹ بولا تو پھر آؤ آنگلو دوبارہ مندر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا میری ساز کالی جادوگرنی نے کہا تھا کہ سامپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے ممکن ہے وہ خوشی سے ہمارے استقبال کریں یہ سن کر بانگلو کی دھارس بند ہی اور وہ بھی دروازے کی طرف بڑھنے لگا سب سے پہلے آنگلو نے مندر میں قدم رکھا اس کے پاؤں کام پرہی تھے اور جسم پر ریشہ سا تاری تھا جیسے وہ موت کے موں میں جا رہا تھا بانگلو کی بھی وہی حالت تھی اور اس نے در کے مارے آنکھیں بند کر رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ اندر داخل ہوتے وقت بانگلو چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو زندہ سلامت پا کر اس کا حوصلہ بلند ہوا وہ دوبارہ آگے بڑھا اور مندر میں داخل ہو گیا کئی ناغوں کو لٹارتا ہوا وہ جلدی سے انگلو کے قریب پہنچ گیا جو موں کے بل چبوترے کے سامنے گرا ہوا تھا بانگلو نے سمجھا کہ وہ ناغ دیفتا کے بد کو سجدہ کر رہا ہے چنانچہ وہ بھی فوراں سجدے میں گر گیا اور رو دینے والی آواز میں کہنے لگا اے دیفتا کے ناغ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں آنگلو نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور تیزی سے بولا ارے یہ کیا کر رہے ہو چپ رہو بانگلو نے سر اٹھائے بغیر اسے جھڑکا سجدے میں باتیں نہیں کی جاتی مگر سجدہ کسے کر رہے ہو یہ ہمارا خدا تو نہیں ہے آنگلو نے پھر کہا ارے اللو مطلب کے لیے گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے بانگلو کو را کر بولا کیا پتا یہ میرے سجدے سے ہی خوش ہو کر اپنا منکہ مجھے دے ڈالے تو اتنی منت سماجت کی ضرورت ہی کیا ہے آؤ ہم دونوں مل کر اس سے منکہ چھین لیتے ہیں آنگلو نے تجویز پیش کی اوہ یہ تو بہت ہی مناسب بات کی ہے تم نے بانگلو نے سجدے سے اٹھتے ہوئے کہا آنگلو بھی کھڑا ہو گیا پھر دونوں چبوترے پر چڑھنے لگے مگر اسی لمحے فرش پر رینگنے والے کئی ناغ ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے اور انہیں نیچے کھینچنے لگے یہ دیکھ کر وہ دونوں خوف سے چیخنے لگے مگر ناغوں نے انہیں نہ چھوڑا اور انہیں نیچے کی جانب کھینچتے رہے حتیٰ کہ آنگلو بانگلو نیچے گر پڑے ان کے گرتے ہی ناغ ان کی ٹانگوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر رینگنے لگے نہ جانے کیوں انہوں نے انہیں ڈسنے سے پرہیج کیا تھا ناغوں کی اس حرکت سے وہ سمجھ گئی کہ ناغ دیفتہ سے زبردستی من کا چھیننا ناممکن ہے انہیں لازمان وہی طریقہ پنانا پڑے گا جو کالی جادوگرنی نے بتایا تھا وہ ناغ دیفتہ کو بھینٹیے بغیر من کا حاصل نہیں کر سکتے تھے آنگلو نے کہا بھائی بانگلو کیوں نہ ہم ایک اور کوشش کریں ناغ ہمیں ڈستے تو ہیں نہیں پھر ان سے ڈرنا کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو آنگلو پانگلو نے جوشیلے لہجے میں کہا جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈر ہاں اور کیا جب شادی ہی کرنی ہے تو پھر جوتوں کا کیا ڈر آؤ آنگلو نے اٹھتے ہوئے کہا وہ دوبارہ بھت والے چبوترے کی طرف پڑے ہیں اسی لمحے مندر میں ایک آواز گنجی اے مکوہ کیوں اپنی موت کو آواز دے رہی ہو اگر تم نے اب جب اتھرے پر قدم رکھنے کی کوشش کی تو میرے غلام ناگ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دیں گے اور ان کا ڈسہ پانی بھی نہیں مانگتا ہم پانی پیئیں گے ہی نہیں بانگلو نے جواباں کہا مگر پھر یہ خیال آتے ہی کہ وہ اجنبی آواز ہے اس پر خوف تاری ہو گیا اور سرا سیما نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا آنگلو بھی حیران تھا کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی مگر دونوں کو بولنے والا دکھائی نہ دیا من کا حاصل کرنا ہے تو ایک انسانی جان کی بھینٹ دو پوری سرار آواز دوبارہ آئی اور وہ یہ محسوس کر کے حیران رہ گئے کہ وہ آواز بت سے خارج ہو رہی تھی جب تمہارے پاس انسانی جان کا انتظام ہو جائے تو اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر یہاں لے آنا اور یہاں کی کسی بھی ناگ سے اسے ڈسوا دینا تب تم من کا حاصل کر سکو گے بت سے آواز آئی اب فوراں باہر نکل جاؤ ورنہ یہ ناگ تمہیں ڈس کر ہلا کر دیں گے جلدی کرو ناگ دیفتہ کے بت کی دھمکی سن کر آنگلو بانگلو نے فوراں دروازے کی جانب چھلانگے لگا دی ان کے باہر نکلتے ہی مندر کا دروازے ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اب انہیں ناگوں کی پھونکارے بھی سنائی نہ دے رہی تھی دونوں سست انداز میں چلتے ہوئے ایک سایدار درخت کے نیچے آبیٹھے اب انسان کا بندبست کہاں سے کیا جائے بانگلو نے مایوس لہجے میں کہا دعا کرو اللہ میں کوئی بدقسمت انسان ادھر بھیج دے آنگلو بولا اور اگر ناگ دیفتہ نے بدقسمت انسان کی قربانی قبول نہ کی تو بانگلو نے پوچھا تو ہم کسی خوش قسمت انسان کو تلاش کریں گے آنگلو نے کہا آخر دنیا میں انسانوں کی کمی تو ہے نہیں مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آنگلو بانگلو نے سوچتے ہوئے کہا آلو بخارے سے زیادہ بڑا نہیں ہے بکواس بند کرو بانگلو کو اس پر غصہ آ گیا مجھے سب سمجھ ہے اچھا تو پھر بتاؤ کہ تربوز اور تربوز جیسے پیٹ میں کیا فرق ہے آنگلو نے ہنس کر پوچھا پھر وہی بکواس بانگلو کو رایا تم باز نہیں آوگے اچھا یہی بتا دو کہ خوبانی اور خوبانی جیسے سر میں کیا فرق ہے آنگلو بھلا کب باز آنے والا تھا بانگلو جواب دینے کی بجائے دوسری طرف مو کر کے بیٹھ گیا اچھا تم ناراض ہوتی ہو تو میں بھی نہیں بولتا آنگلو مو بنا کر بولا اور اب میں جا رہا ہوں کہا بانگلو نے چونکر پوچھا انسان کی تلاش میں تاکہ اسے قربان کر کے من کا حاصل کر سکوں آنگلو نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھہرو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں بانگلو نے کہا میں بھی تلاش کروں گا آؤ پھر مگر جلدی کرو شام ہونے والی ہے آنگلو نے کہا وہ دونوں ایک سمت چل پڑے چلتے چلتے وہ اس مندر سے اتنی دور پہنچ گئے کہ اب انہیں مندر کا صرف مینار ہی نظر آ رہا تھا مزید چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک چشمے کے پاس جا پہنچے وہ ساف ستھرے پانی کا چشمہ تھا آنگلو چشمے سے چند فٹ دور ایک درخت کے قریب بیٹھ کر سستانے لگا بانگلو بھی کافی تھک گیا تھا وہ پانی پینے کے لئے چشمے پر آیا مگر جو ہی چشمے کے شفاف پانی میں اپنا اکس دیکھا ہیرانو خوشی سے اچل پڑا وہ مڑ کر آنگلو کی طرف بڑھتا ہوا چیخا آنگلو آنگلو میں نے ایک آدمی تلاش کر لیا ہے اوہ کہاں ہے وہ آنگلو نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا وہ چشمے میں بیٹھا ہے بانگلو نے خوشی سے ہامتے ہوئے کہا بلکل میرا ہمشکل ہے ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کیا معلوم تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ آنگلو نے اٹھتے ہوئے کہا خبردار قدم وہیں روک لو بانگلو دھارا وہ میرا شکار ہے اسے میں نے تلاش کیا ہے مگر بانگلو تمہیں ادھر تو میں ہی لیا تھا آنگلو نے آہستہ سے کہا تو کیا ہوا تلاش تو میں نے کیا ہے تم تو آتے ہی مرے ہوئے کرلے کی طرح یہاں بیٹھ گئی بانگلو بولا اچھا میں تمہارے شکار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا مگر مجھے دیکھنے تو دو آنگلو نے پھر کہا بکواس بند کرو بانگلو گسیلے لہزے میں بولا تم نے پہلے بھی کئی بار میری محنت پر ہاتھ ساف کیا ہے نیلا ہیرن میں نے شکار کیا اور تم نے مجھے تخت سے نیچے پھینک دیا ممکن ہے آج بھی تم ایسا ہی کرو اور مجھے چشمے میں دھکا دے کر بھاگ جاؤ میں تم پر ذرا بھی اعتماد نہیں کر سکتا آنگلو نے سوچا فیلحال بانگلو سے جھگڑا نہ کیا جائے شام ہو رہی ہے جب وہ سو جائے گا تو وہ اس کے شکار کو پانی سے نکال کر ساتھ لے جائے گا اور بانگلو کو پتا بھی نہ چلے گا دفتن بانگلو کو کوئی خیال آیا وہ آگے بڑھا اور قریبی سرکنڈوں سے سرکنڈے توڑنے لگا مگر اس کی نگاہیں برابر آنگلو پر جمع ہوئی تھی پانی میں سرکنڈوں کو دبویا اور پھر وہیں بیٹھ کر گیلے سرکنڈوں سے ایک رسی تیار کرنے لگا آنگلو نے چونکر پوچھا ارے کیا کر رہی ہو احمق احمق تو تم خود ہو جو معمولی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتی بانگلو نے مسکرا کر کہا ارے نادان میں یہ رسی تمہارے لئے تیار کر رہا ہوں مگر مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے آنگلو نے حیران ہوتے ہوئے کہا رسی کو تمہاری ضرورت ہے نا بانگلو نے حنس کر کہا رات ہونے والی ہے میں تمہیں اس رسی سے باندھ کر اتمنان سے سو جاؤں گا تاکہ تم میری غفلت میں چشمے سے میری ہمشکل کو نکال کر فرار نہ ہو سکو آنگلو اس کا منصوبہ سن کر پریشان ہو گیا بانگلو چشمے کے کنارے بیٹھا بیٹھا رسی بنتا رہا کچھ دیر بعد آنگلو نے کہا بانگلو مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے اگر تم اجازت دو تو میں ذرا چشمے پر آ کر پانی پیلوں خبردار میں تمہارے کسی فریب میں نہیں آ سکتا بانگلو جلدی سے بولا آج رات تم پیاسے ہی سونا یار بانگلو ایسا غزب تو نہ کرو آخر میں تمہارا بھائی ہوں آنگلو نے اسے رشتہ یاد دلایا مگر اس وقت وہ اپنا دل پتھر کر چکا تھا اس نے گراہ کر کہا میں نہیں جانتا بھائی بھائی کو پانی تمہیں صبح سے پہلے نہیں مل سکے گا اچھا جیسے تمہاری مرضی آنگلو نے مردہ لہجے میں کہا بانگلو بڑی توجہ سے چشمے پر پہرہ دے رہا تھا تاکہ آنگلو اس کے شکار کو چشمے سے نہ نکال سکے آنگلو سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اگر بانگلو نے اسے پہلے جا کر ناگ دیفتہ پر اپنا تلاش کردہ انسان قربان کر دیا تو وہ منکے کا مالک بن جائے گا آنگلو کی ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر اچھی طرح گانٹ دے دی پھر دوسرا پکڑ کر چشمے کے کنارے گیا اور زمین پر لیٹ گیا مگر کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھا میں آج کی رات بلکل نہیں سوں گا بلکہ جاگتا رہوں گا اس نے آنگلو سے کہا تمہاری جب بھی آنکھ کھلے سمجھنا میں پوری طرح جاگ رہا ہوں اور چشمے کے قریب آنے اور میرے ہمشکل کو نکالنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اس چشمے میں گھوتے دے دے کر مار ڈالوں گا سمجھ گئے ہو بلکل سمجھ گیا ہوں آنگلو نے غصے سے دانت پیس کر کہا خدا نے چاہا تو تم کبھی جاگو گے ہی نہیں بکواس بند کرو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ بانگلو گر رایا آنگلو نے آنکھیں بند کر لی بانگلو بیٹھا رہا کچھ دیر بعد آنگلو کو نیند نے آ لیا اور وہ سب کچھ بھول کر سو گیا بانگلو نے سوچا کہ آنگلو تو سو گیا ہے اسے بھی اب آرام کرنا چاہیے اگر آنگلو نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو رسی کے ہلنے سے وہ بھی جاگ جائے گا اور آنگلو سے نبٹ لے گا بس یہ خیالاتے ہی وہ لیٹ گیا چند لمحہ بعد اس کے خراتے گونجنے لگی رات کے پچھلے پہر آنگلو نے کروٹ لی اور خوشک ٹہنی اس کے نیچے چرچ رائی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اٹھ کر دیکھا تو بانگلو گہنی نہیں سو رہا تھا اور اس کے خراتے بلند ہو رہی تھی آنگلو نے کوشش کر کے اپنے پاؤں سے رسی کھولی اور اٹھ کر دبے پاؤں بانگلو کے قریب آ کر اس نے ایک زوردار مکہ بانگلو کی کنپٹی پر رسید کیا اور بانگلو کے خراتے بند ہو گئی وہ بے ہوش ہو گیا تھا بانگلو کو بے ہوش کرنے کے بعد آنگلو نے چشمے میں جھانکا مگر اسے بانگلو کا ہمشکل پانی میں نظر نہ آیا کیونکہ اس وقت رات کا اندھیرا تھا آنگلو کو بانگلو کی غلط بیانی پر بہت گصہ آیا احمق نے خوامخوا مجھے رات بھر باندے رکھا یہاں تو کوئی آدمی نہیں وہ اپنے آپ سے بولا پھر اچھانک اس کے ذہن میں ایک اچھوٹا خیال آیا اس خیال کے آتے ہی اس نے رسی پکڑی اور بانگلو کو آندے مو زمین پر لٹانے کے بعد درسی سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھیے اس کے بعد وہ اتمنان سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا جلد ہی صبح کا اجالہ پھیلنے لگا سورج نکلنے پر آنگلو نے کسی نہ کسی طرح بانگلو کا بھاری بھار کم جسم اپنے پشت پر لادہ اور مندر کی طرف چل دیا پشت پر بے ہوش بانگلو کا بوجھ ہونے کے سبب اس کی رفتار سست تھی چنانچہ چند فرلانگ کا فاصلہ اس نے ایک گھنٹے میں تیہ کیا اور مندر کے پاس پہنچ گیا مندر کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا اور اس میں رینگنے والے ناگوں کی پھنکاریں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں آنگلو بے ہوش بانگلو کو اٹھائے مندر میں داخل ہوا اور بانگلو کو بھت کے سامنے جب بھترے کے نیچے اس طرح ڈال دیا جیسے وہ انسان کی بجائے مٹی کا ڈھیلا ہو وہ کچھ دیر بانگلو کے قریب کھڑا ہامتا رہا پھر سوچتا رہا کہ بانگلو کو کس چیز سے قربان کرے چند لمحوں بعد اسے بھت کی بات یاد آئی اس نے کہا تھا کہ بھینٹ دینے کے لیے انسان ناگ سے دسوائے جائے ناگ دیفتہ کے بھت کی بات یاد آتے ہی آنگلو نے جھک کر فرش پر اینگنے والے ناگوں میں سے ایک ناگ کو پکڑ لیا اور اس کا فن اپنے دائیں ہاتھ میں اچھی طرح کابو کر لیا ٹھیک اسی لمحے بانگلو کو ہوش آ گیا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو مندر میں پا کر بہت حیران ہوا پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ارے آنگلو میں یہاں کیسے پہنچ گیا اور میرے ہاتھ کس نے باندے ہیں تیرے باپ نہیں آنگلو نے ہنسکر جواب دیا مزاک مت کرو اور یہ تُو نے ناگ کیوں پکڑ رکھا ہے کہیں ڈس نہ لے تجھے بانگلو نے کہا آنگلو بولا یہ ناگ مجھے نہیں تمہیں ڈسنے کے لیے ہے سمندری کچھوے بکواس بند کرو میں کچھوہ ہوں تو تم سمندری بگلے ہو بانگلو گر آیا کیا تم نے مجھے باندہ ہے ہاں میں نے باندہ ہے تم سے جو پہاڑ گرتا ہے گرالو آنگلو نے جواب دیا ارے تو کیا تم نے چشمے سے میرا ہمشہ کل نکال لیا تھا بانگلو نے چونکر پوچھا وہاں کچھ بھی نہ تھا تم نے خوامخوا مجھے رات بھر باندے رکھا مگر اب میں تم سے اس کا انتقام لوں گا میں تمہیں ناگ دیفتہ کی بھینٹ چڑھانے کے لیے یہاں لیا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے مکار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بانگلو گسیلے لہجے میں بولا میں تمہیں ناگ دیفتہ کی ہدایت کے مطابق اس ناگ سے دسوا کر ناگ دیفتہ کا منکہ حاصل کروں گا اور کالی جادو گرنی کو منکہ دے کر اس کی لڑکی چاندنی سے شادی کروں گا آنگلو نے ہنستے ہوئے کہا رحم کرو آنگلو رحم کرو ناگ دیفتہ کو تمہاری بھینٹ دینا ضروری ہے آنگلو رحم کرو خبیش کے بچے اگر تم نے رحم نہ کیا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا بانگلو پھر غصے میں آ گیا اب بھی رحم کر کے میرے ہاتھ کھول دو آنگلو اس کی دھمکی سن کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا بانگلو اسے یوں دیکھنے لگا جیسے آنگلو کا دماغ چل گیا ہو چند لمحے ہنسنے کے بعد آنگلو نے یک دم خاموش ہو کر بانگلو کے پہلوں میں ٹھوک کر رسید کی اور کہنے لگا تم کسی رحم کے مستق نہیں ہو چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ناگ دیفتہ تمہاری بھینٹ لینے کے لیے بہت بے چین ہے اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تمہیں اگلے پچھلے گناہ ہوگی معافی مانگنے کی محلت دے سکوں بانگلو نے بڑی خونخہ نگاہوں سے آنگلو کو دیکھا مگر وہ من کا حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین تھا اس نے ہاتھ میں پکڑے ناگ کا پھن مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے بانگلو کی طرف بڑھانے لگا جو ہی ناگ کا پھن بانگلو کے قریب آیا خوفزدہ بانگلو نے دہشت کے مارے آنکھیں بند کر لی پھر اس وقت اس کی طویل چیک سے مندر گونج اٹھا جب آنگلو کے ہاتھ میں پکڑے ناگ نے اسے شانے پر ڈس لیا تھا آنگلو نے پیچھے ہٹا کر ناگ کو فرش پر چھوڑ دیا اسی لمحے بانگلو موں کے بل فرش پر گر پڑا مگر آنگلو نے اس کی پروانہ کی اس کی نگاہیں تو ناگ دیفتہ کے بدھ کے موں پر جمی ہوئی تھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بدھ کا موں اپنے آپ کھل گیا اور اس میں سے ایک دودیا سفید اور ہنڈے جتنا منکہ نکل کر آنگلو کے جسم پر آگیرا آنگلو نے جھپڑ کر سفید منکہ اٹھا لیا اور خوشی سے کلکاریاں مارتا ہوا مندر سے نکل آیا خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور اس جانب دورتا جا رہا تھا جدر رنگو جن نے انہیں اتارا تھا جلدی وہ اس مقام پر پہنچ گیا مگر وہاں رنگو جن موجود نہ تھا نہ ہی اس کی موجودگی کے آثار تھے ارے رنگو جن کہاں ہو تم آؤ مجھے کالی جادوگرنی کے پاس لے چڑھو میں نے ناگ دیفتہ کا منکہ حاصل کر لیا ہے اور اب میری چاندنی سے ضرور شادی ہوگی لیکن کئی لمحے گزرنے کے بعد بھی رنگو جن نمودار نہ ہوا نہ جانے وہ کہاں تھا آگے کیا ہوا یہ جانئے اس سیریز کے اگلی کہانی میں جس کا نام ہے آنگلو بانگلو اور آدم خورجزیدہ